مسئلہ مسلمان ہے جو ایجیٹ میں ہے جو پاکستان میں ہے جو جورڈن میں ہے مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور حل بھی اسی کے ہاتھ میں اب وہ ٹائم لگے گا خدا کی قسم ٹائم تو لگے گا کیونکہ جو ہم نے 25 ایک یونیورسٹی میں ڈال دی ہیں وہ تو اینٹی فلسطین ہیں وہ تو بچارے ایٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو کیا لگے ان کا یہودی جو ہے وہ مومن ہو رہا ہمارا جو مسلمان ہے وہ کافر ہو رہے ہیں یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے میں آپ کو پھر بچارہ کیا کر لیں گے ہمارس بچارہ کتنے کیا کر لیں گے چینی سے بم بناتے رہیں گے کیا کر لیں گے آپ کو پتہ ہے 300 ملین ڈالر کے اپاچیز ڈال اویو میں اڑھیں جب انہوں نے پہلی جہرک ہو کی بامی جو شوٹنگ ماری انہوں نے آپاپرنٹس ویلڈنگ کے اندر انہوں نے مسئل فائرنگ شروع کیے اب آماما نے دی ہے وہ 300 ملین ڈالر ہم کیا باتیں کر رہے ہیں سر حماس is not an effective tool let's just say کوئی نہ کوئی tool تو ہونا چیز ہے ہمارے پاس or the effective tool is sitting in my house میرا بیٹا the effective tool is sitting in your house کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو آسان کی اکھیں مزال دیتا ہوں میں نے ایک article لکھا ہے اسے پر کہ سولیسطین کا solution روس کے پاس ہے روس رشا رشا کے ساتھ یہی case ہو رہا تھا رشا was being dominated by America because of whatever was going on inside anarchy پھیلی نہیں تھی تو روس نے کیا کیا روس نے کہا کہ ہمیں ہم اس وقت جو کچھ ہو رہا ہونے دیتے ہم اگلے پندرہ سال کے اندر پندرہ سال کے اندر امریکہ کو فتح کر لیں اور انہوں نے proper camps بنائے روس میں میں کوئی مسلمانوں کے extremism کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اگر یہ ایک سومالیہ کی مثال دینی تو آپ نے سمجھے میں کوئی بتا نہیں کون ہے کوئی طالبان ڈائی بھائی بندہ ہوں یہ standard procedure ہے اگر آپ نے بڑی game کھلنی ہے تو روس نے کر کے دکھایا انہوں نے پندرہ سال کے اندر اپنے بچے تیار کیے ان کو انہوں نے proper training دی کہ سوچتے کیسے ہیں rationalize کیسے کرتے ہیں چیزوں کو emotional flurry نہیں کرنی بھائی جذباتی نہیں ہونا نظریاتی ہونا ہے اور اپنے مدر رشا کا concept انہوں نے still کروایا اور اس cold war کو روس نے پھر اس level تک لے گیا کہ امریکہ کے اندر ہر تیسرے institution کے اندر ایک رشن سپائی بیٹھا ہوں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں strategy وہی ہے ہمارا technique وہی ہونی چاہیے ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ایک unity of ummah ہونی ضروری ہے unity of ummah کے یہ پیچھے technique یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ کسی جگہ پہ میں کوئی نقصان ہو رہا ہے نا تو ذمہ دار تو ہے there is no way کہ تو speech and protest کرنے والا آپ سوچیں زیادہ بنو نزیر کا واقعہ ہوا ہے صاحبہ جا کے placard لکے روڈوں کو پر کھڑے ہوئے تھے کہ ماری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو سوچیں یہ کون سے کون سے دنیا سے تھا کے لے کیا ہے یہ protest کرنا اور یہ کیا ہے زیادہ at least boycott تو کر دو at least یہ financial cut off کریں گے ہم اس کو نہیں وہ نہیں کرنا ہی منہ ریلیاں نکالیں گے بس یا بائک پہ کھڑے کو speech دے دیں گے یون میں چلے جائیں گے یون کب سے بچاری یون پچھلے 1967 سے رو رو کے دھائیاں دے رہے ہیں 170 ملک یون کے کے اس کے اوپر بین لگاؤ اسرائیل کے اوپر نہیں لگتا کیوں کہ امریکہ بیٹو کر دیتا ہے یہ یہ کارڈ ڈراما ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ یون میں جائیں گے یون میں امران خان نے عوال تھائی ہے are you trying to make a fool out of us you're disrespecting my intelligence by talking about this we know کہ یون کے اندر سے حل نہیں ہے because یون کے اندر پانچ میں سے ایک بیٹو ہر دہا اسرائیل کو مل جاتا ہے جس نے مرزی بڑی لوگیاں کرتا ہو Obama with Benjamin Netanyahu کے ساتھ یہ بھی بیٹو کر دیتا ہے 300 ملین ڈالر کے اپاچیت بھیٹ دیتا ہے سارے کے سارے bounds made in USA کے پڑے میں صحیح there is a bigger game that we have to win اور نبیر اسلام بھی یہی کہتا رہے ہیں کہ bigger game کھلنی ہیں آپ نے اور جو اگلی قرآن ملنی ہیں آپ سمجھ رہے ہیں سلاودینی یوبی ماہ کے پیش سے سلاودینی یوبی بن کے جنرل پیدا ہوا تھا یہ circumstances تھے قوم کے اوپر circumstances تھے جس کی output تھا سلاودینی یوبی Hitler اپنے قوم کی circumstances کا output تھا ہمارے وہ circumstances ہم realize نہیں کر رہے ہیں because we are too stuck into میرا باست میرا گھر پہ تو آگ رہی نہ لگی ہوگی خیر مرے فلسینی یا پاکستانی ہوں یا فرق پڑتا میرے بی بچے تو safe ہے یہ معاملات اپنی reactionary output دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جب انسان selfish ہوا ایک selflessness کی فریاد آگئی اندر سے natural chemistry لوگ کتن ہیں اتنی بڑی اندر کی فطرہ ہمارے چیزتی ہے جتنا بھی selfish ہوئی جائے گا مسلمان ایک گم بانھ بن کے پھٹے گی یہ چیز because ہر ایک کا نقصان کرنے والے کتھے ہو جائیں سوائے اپنے تو جیسے وہ بام پھٹے گا اس میں سے سلال دین یوں پہ نکلتے ہیں I'm just trying to tell you کہ وہ پانچ سال بعد نکالنے کی بجائے ابھی نکالنے میں میری پانچ سال عمر نہیں ہے میں نے اس سے پہلے کپر میں فرائے ہو رہا ہوں کہ تُو نے خود کیوں نہیں کچھ کیا تھا آسان سی مثال دیتا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی تو لیکچری دے رہے ہیں نہ خالی ڈاکٹر سرار کی نا مجھے ایک بات کبھی بھی نہیں بھولتی میرے پاس کوئی فالور نہیں ہے ہزار گنتی کے ہزار دو ہزار بندے ہیں مگر یہ وہ بیج ہیں یہ وہ بیج ہیں کہ شاید کسی ٹائم پانی لگے ان کو تو یہ بھی تناور درخت بن جائے آسان سی بات بتا رہا ہوں ایک کچھی چمگادہ لکھائی تھی نا چائنیز نے پوری دنیا اس وقت کرونا میں بیٹھی گھروں میں چھپی بھی ہے کروڑا لوگ مر گئے ایک کچھی چمگادہ ایک چائنیز نے گھر میں بیٹھے کھا لی اتنا بڑا افیٹ کر سکتا ہے کہ انسان اگر ایک وقت چنگاری کریئٹ ہو جائے نا مسلمانوں کہنے چنگاری کریئٹ ہو جائے تو جنگل میں آگ لگتی لگتی تائم لگتا ہے مگر وہ چنگاری کریئٹ کرنے کا مسئلہ ہے there is my son اس کا نام شافعی محمد ہے میرا بیٹا اگر میں نے اس کو پیپیر نہیں گیا کہ بیٹا اگر تُو اپنی سوچنے کے لیے دنیا میں آ رہا ہے تو میں دوزر کے سب سے نیچلے درجے میں فرائے ہو رہا ہوں گا اگر تُو نے اپنا اپنا سوچا کیونکہ تیرہ سوال میرے سے انہیں so you need to be a selfless human being دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو رہا you will be the first man there first man there you're not gonna be like oh وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے آوازے لگاؤں گا no you'll be the first man there راستے میں مر جائے گا خیر ہے مر جائیں تیس چالیس سال پچار سال بعد کسی سفتال میں تو انہیں مرنا ہی مرنا ہے اس کے بعد تیری پانچ سال کی پانچ لاک سال کی پٹائی ہونی ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں دوزر میں وہ اصل میں مسئلہ ہے خیر ہے تو راستے میں مر جائے گا نا یہ تبلیغی جماعت کے مولانا علیہ السلام انہوں نے کتاب لکھی تنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں آئیں گے تو وہاں پہ مر جائیں گے تو میں انہیں کہتا ہوں تو مر جائیں نا اس میں کیا ہے اتنی سیمپل طریقے سے انہوں نے فلسفہ دیا مولانا ساتھ ہے مولانا ساتھ جو تبلیغ ہیں مولانا ساتھ انہیں کے بیٹے ہیں اچھلی ان کے سیشن میں سن رہا کہ جیس بندے کو آخرت کلیر ہو جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے شاہر اب بھی نہیں مرنا زیادہ سے زیادہ آگے جا کے مر جانا ہے وہاں پہ کینسر سے مروں گا یا کرونا سے یا پولیو سے مروں گا یا وڑا وڑا لنگ کینسر ہوگا نہیں تو میرا کچھ سکن کینسر I don't know کہیں دیں کیسے بیماری سے تو میں نے مرنا ہے میں اگر کچھ نہ کر کے مرہ وہ مسئلہ ہے جلدی مرہ یا دیر سے مرہ اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں مسلمان یہ فلسفہ آتا نہیں ہے ہر پاکستانی انڈین بنگالی انڈرنیشن ماں عربی ماں اپنے بچے کی زندگی لمبی زندگی کی دعائیں مانگیں کہ میرے بچے لمبی پانچ سو سال میرے بچے زندگی آرے یہ ہے ایک سیلسش سائکولوجی کا انڈیگیٹر سیلسش سائکولوجی کا انڈیگیٹر سیمپل کہ میرے بچے پانچ سو سال زندگی رہے بس مطلب ستر سال کے بعد اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ خود چل سکے اس کو کوئی نہ کوئی سکیچر پر اٹھا گیا کوئی ساکسیوں پر چل رہا ہوگا ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں میرے بارے میں کہ تو لاغر مرے تو اتنا ہو کہ ساری دنیا کا محتاج ہو تو باتنوں بھی نہ جا سکے یہ دعائیں مانگیتے ہیں میرے ماں بابوں والے کہ مرنے کی دعائیں کیا کر ہوئے مگر نہیں ہم نے لمبی زندگی کی خواہشیں کیوئی ہیں اس ورہ سے دیکھیں ساکالجک انڈگیٹر کتنا تھا پر دست نظر آتا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے کہا وہن وہن کی طرح تمہاری اندر وہن آئے تو تم بچ جاؤ گئے وہن آگیا تو تمہاری کھانے کی طرح دسترخان میں پیچ کی جاؤ گئے فلسطین کی بچی دیکھیں دسترخان میں پیچ ہو رہی کیوں وہن آگیا وہن کیا ہے دنیا سے محبت ہے ہمیں نبی اللہ علیہ السلام نے کہا ہے وہن آجا ہے صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے میں آپ کو پوری حدیث سناوں تاکہ آپ کو پچھلے میں تو ایک اسمچن میں ہوتا ہے حدیث صاحب نے پڑی ہوتی ہے کہ نبی اللہ علیہ السلام نے کہا آپ لوگ میری امت ایسے پیش ہوگی کیسے دسترخان پہ کھانا پیش ہوتا ہے وہ دسترخان پہ کھانا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری اطلاعات بہت کم ہوگی نبی اللہ علیہ السلام نے کہا نہیں اس سے بہت زیادہ عزیت میں تم ہوگی تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ہم کھانے کی طرح کھا رہے ہوں گے میرے السلام نے شاہد کہ میں بھی کوئی اس تمہارے اندر وہن آ جائے گا صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے وہن نے کہا وہن ہوتا ہے موت سے ڈرنا اس کی سائکولوجی کیا ہے موت سے ڈرنے کی سائکولوجی کیا ہے نبی اللہ علیہ السلام نے شاہد فرمایا دنیا کی محبت جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کو موت کا دارن لنگ میں شروع رہتا ہے کامنس سنس کی بات اور ہماری دعائیں صاحب بتاتی ہیں ہماری وہن کی دعائیں یا اللہ میرے بچوں کو لمبی لمبی زندگیاں دے ہزار ہزار سال زندہ رہے آدم بھی کو تو تنہیں ہزار سال زندہ رکھتا ایک بندے کو موقع مل رہا ہے اور وہ کس طریقے سے میرے پاس آ جائے ایک روپیاں بھی نہیں ہو چھوڑتا کہ کس طریقے سے میں کھا جاؤں سب کو تو یہ فلسطینی بچارے تو ان کی ایک ہائے لگی بھی ہمیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جاسے رفاق کے دور میں جو فلسطین تھے ان کی بدوائیں لگیں جو ہمارے پچے ایسے پل پڑ رہے ہیں بینورسٹی کالوجیز ایک بچے کی فلسطینی کی بدوائی لگ گئی خدا کہ سب جتنے مرضی حاج عمرے کر لی ہوں ہم نے جتنے مرضی چادت روزے رکھ لی ہوں جتنے مرضی تبلیغ کر لی ہوں ایک بچے نے نہ ٹینک کی آنے سے پہلے کھاؤ کہہ دیا نہ کہ یا اللہ ان کو نہ چھوڑی ان کی وجہ سے میں یہاں پہ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں ہم لوگ کو کوئی unknown disease ہمیں ہمیں non disease ہے نبی نے خود بتایا میرا تو یہ بیمائل لگے گی اب لگ گئی مجھے اب اس کا علاج بھی بتا دیا نہیں 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 کرنا سو ایس 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 بندے پارلیمنٹ ہاؤس میں اور سعودی عرب میں ترکی میں انڈونیشیا میں ایس ایس لوگ اس وقت بھرے ویں پڑے یہ پیشی سے پیشی جنریشن نے گن پھلائے اب میں بھی وہی کروں گا تو میں سے بھی وہی سوال ہوگا کہ تُو نے کیا بھئی تُو نے کونسا کوئی فوجی پیدا کیا تُو نے کونسا جرنیل پیدا کیا تُو نے کونسا کوئی لوگوں کو دینے والا پیدا کیا تُو بھی تو ایک سیل فیش ایک لیچ ہی تُو نے پروان چڑھائی ساری عمر اپنا ہی سوچتا سوچتا ہے سو دس ایس دس ایس دس ایس ناک گوئی انڈوٹس خدا کی قسم ہم اپنے موقع سارے کے سارے بزنس کے پورے کر رہی ہیں بھانے رکھیں کہ یا اللہ القاسبو حبیب اللہ کی حدیث پوری کر رہا تھا القاسبو حبیب اللہ شرم نہیں آتی القاسبو حبیب اللہ کی حدیثیں سنا کے اپنے آپ کو لَاِسَلِلْاِنسَانِ اِلَّا مَاسَا دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا دے گا یہ بے شرم مسلمان مجھے ہی سناتے ہیں آگے آیت تیردی سے کہ ان کو یہ سمجھا ہے اسلام آت والے گھر میں بچہ مر رہا ہے نہیں میں نے نوکی پہ جانا ہے so it's a this is a problem کسی بھی آپ پولیٹیشن سے پوچھیں گے اکنومکس بیٹا اکنومکس اگر فلسطین کے خلاف اسرائیل کے خلاف بات کر دی اکنومکل سینکشن لگیں گی basically ان کو میٹ سمجھا گئی یہ پیسوں کی میں تو ایک مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں کوئی کیا بتاؤں اب یہ حالات ہیں مسلمانوں کے مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ کچھ تو جائیں کہتے نہیں وہ تو حیزباللہ والے ہیں رافضی ہیں رافضیوں کی ہلپ کرو گے مثلا سوچیں یہ مسلمانوں کی حالات ہیں کہ شیعوں کی ہلپ کرو گے وہاں پر جو شیعہ ہلپ کر رہے ہیں یہ مسلمان کا حال ہے یہ مفتی صاحب بیٹھے میں دقص دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ رافضیوں کی ہلپ نہیں کرنی بے شرم یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اوپر سے اور سکالر بھی کہتے ہیں باپے بچیاں مر رہی ہیں میری نہیں وہ راستے میں ایک میرے فرقے کے علاوہ کوئی فرقے کا بندہ بیٹھا گا ہے اس کے تھرونہ ہلپ ہو جائے کہیں کہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ